موسیقی میگا منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار فریال تالپور کو آجائے تساب عدالت پر پیش کی جانے کا امکان نیب ٹیم عدالت سے ملزمہ کے ریمان کی استعداد کرے گی نیب راولپنڈی نے آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کو گزشتہ روز اسلام آباد سے حراست میں لیا تھا صدر زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کو ایکنومک سروے کے ریلیس ڈیٹ پہ اور بجٹ پیشی کے ڈیٹ پہ ارسٹ کروایا جاتا ہے مشرف کی زمانے کے پرانے ٹیکٹکس سیاسی اتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی بلاولپنڈو نے فریال تالپور کی گرفتاری سیاسی انتقام قرار دے دی کہا ملک میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پاعمال کرنے والے بزدل حکمران مسلط ہیں نیب سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کیلئے بنا گیا وزیراعظم ہاؤس سے جئرمن نیب کے خلاف سازش کی گئی مشرف کی طرح کٹ پتلی امران نے بھی عدلیہ پر حملہ کر دیا بلاولپنڈو اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے دو دن قیام کریں گے مریم نواز کہتی ہے سیاسی مخالفین کی بہنیں بیٹیاں جیلوں حوالاتوں اور جھوٹے اور انتقامی مقدمات کی نظر ہیں مگر ایک مقدس اور معصوم بہن علیمہ خان ہے جس نے اعتراف جرم ہی کیا اور جرمانہ بھر کر قانون کو کٹہرے میں کھڑا کر کے چلتی بنی سردوس عاشق آوان بولی قانون میں عورت اور مرد کی کوئی تمیز نہیں فریال تالپور کی گرفتاری میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا گیا چنیوت میں اربوں روپے کے ٹھیکوں سے نوازنے کا الزام نیب لاہور نے وزیر جنگلات پنجاب سبتیم خان کو دوران انکوائری گرفتار کر لیا آج رمانٹ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا ناپ کے مطابق سبتن نیچن نیوٹ اور راجو میں اربوں مالیت کے خام لوہے کے قیر قانونی ٹھیکے منپسند کمپنی کو دیئے موسیقی 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 وزیراعظم عمران خان کا خطے میں تنازات کے حل اور امن و امان کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے کردار ادا کرنے پر زور سربراہ اجلاس سے خطاب میں کہا تجارت مقامی کرنسیوں میں کی جائے ثقافتی اور سیاحتی رہداری کے قیام کی بھی تجویز وزیراعظم نے چین اور روس کے صدور سے ملاقاتیں بھی کی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری رکن ممالک کا باہمی تعلقات مزید وحتر بنانے پر اتفاق ممبر ممالک کا علاقہ السلامتی یقینی بنانے کے آزم کا اظہار دہشت گردی اور اس کے نظریے کے تدارک کے لیے موسر ادنامات اٹھائے جائیں گے دہشت گردی سے نمٹنے کی آڑ میں ریاستوں کے اندرونی معاملات میں مداقلت ناقابل قبول قرار راچی میں سورج آج بھی خوب کہر اڈھائے گا درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان عوام نمی کے تناسب کی وجہ سے ہیٹ ویف کا خطرہ برقرار صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسپتالوں میں انتظامات مکمل لاہور سمیت پنجاب اندرون سندھ میں بھی گرمی کی شدید لہر جائے کراچی میں بدلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے بعد پانی کا بھی بہران دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر بدلی کا بریک ڈاؤن شہر قائد کو پانی کی فراہمی بند شہری بون بون کو ترسکائے ترجمان وارٹر بورٹ کا کہنا ہے بجلی کی بحالی میں مزید 6 سے 7 گھنٹے درکار ہیں پانی کی فراہمی معمول پر لانے میں 3 سے 4 دن لگیں گے کراچی میں سائٹے پولس کی کاروائی بینک لوٹنے والے گروہ کے تین ملزم گرفتار دو فراہ گرفتار ملزمان میں محمد زہیب شان اور وقار عالم شامل ملزمان سے گیس کٹر بیٹری اور دھوا کا خیز ڈیوائس برامت ادھر شاہ لطیف ٹاؤن پولس نے دو نو سرباز گرفتار کر کے ڈیڑھ کروڑ روپے برامت کر لیے ہنگو کے علاقے بلیا مینہ میں گھر کی چھت گر گئی میاں بیوی اور ایک بچھی جام بہت ایک بچھی شدید زخمی پولیس کے مطابق زخمی بچھی کو سویل اسپتال ہنگو منتقل کر دیا کیا شویلنکا میں ایک دہشت گردانہ حملوں کا مرکزی ملزم جدہ سے پکڑا گیا پولیس کے مطابق مرکزی ملزم کی عمر انتیس برس ہے جس کو سعودی عرب نے کولمبو حکومت کے حوالے کر دیا سعودی حکومت نے پانچ افراد کو ملک بدر کر کے شویلنکا کے حوالے کیا قطر کے خلاف کاروائی عالمی عدالت نے متحدہ عرب امارات کی درخواست رد کر دی یو اے ای نے مبینہ طور پر تفرقہ پیدا کرنے کے تناظر پر قطر کے خلاف درخواست دی تھی عدالت کا کہنا ہے اماراتی الزامات اقوام متحدہ کے تفرقہ مخالف معاہدے کے زمرے میں نہیں آتے سوزے لڑن خواتین مساوی حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں ملک میں 1991 کے بعد یہ خواتین کا اپنے حقوق کے حوالے سے دوسرا بڑا احتجاج ہے سوزے لڑن میں خواتین کی تنخواب مردوں کے مقابلے میں بیس فیصد کم بڑے عہدوں پر نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز میں ہوں حمزہ تارہ اس بلٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں ملیز موئین اہم خبر دیاب کو وزیراعظم پاکستان امران خان نے پانچی لہنماؤں اور ترجمانوں کا ادلاس آج طلب کر لیا ہے بنی گالا میں ہونے والے ادلاس میں حالیہ سیاسی صورتحال پر مشاورت ہو ذرا کے مطابق وفاق اور پنجاب میں بجٹ سے مطالق آئندہ کا لائے عمل طے کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہے عمر جٹ بتائیے گا اس حوالے سے اجلاس میں کون کون شرکت کرے گا کیا ایجنڈا ہے جو موجودہ خیافی صورتحال ہے اور پنجاب میں بجٹ پیشت کیا گیا وفاق میں بجٹ پیشت کیا گیا تو ان تمام صورتحال کو مدن ادرستے ہوئے وزیراعظم امران خان جیسے ہی سال تارکستان سے واپس پتن ہوتے ہیں انہوں نے پارٹی گاہ نماؤں کا جو پارٹی کے ترنمان ہے ان کا ادلاس بنی گالا میں طلب کیا ہے اجلاس آج میں دفہر میں بنی گالا میں ہوگا وزیراعظم اصدارت کریں گے تو پارٹی کا بیانیاں ہے وہ وزیراعظم آگاہ کریں گے اس کے پارٹی گانماؤں کو پارٹی ترنمان کو اور اس کے ساتھ بھی جو بجٹ سے متعلق معلومات ہیں جو پرمیشن ہیں جو پرسنگز ہیں اور پارٹی کے حکومت کے اس بجٹ کو لے کر اہداف ہیں ان سے بھی آگاہ کیا گیا گا اور وزیراعظم اصدارت خان تو اس میں سیٹویشن چل رہی ہے سیاسی صورتحال اس پر بھی پارٹی کو اہم ہدایت بھی دیں گے اور جو اہوان میں کاروائیاں ہیں بجٹ پاس کرانے کا جو مرمہ اس حوالے سے بھی سیسلات کے مشاورت ہو تمام جو پارٹی کے رہنماء ہیں اور جو پرسنگز ہیں وہ بھی سیسلات کے شریف ہوں گے سنجاب سے بھی رہنماء اور پرسنگز کو آج اس سیسلات کے شامل کیا جائے گا تاکہ دونوں جگہ پر جو اہوانوں کے معاملات ہیں جی ٹھیک ہے مشاورت کی جائے گی اجلاس آج طلب کیا گیا ہے وزیراعظم کے جانب سے عمر بہت شکریہ آپ کا نواز شریف کی سزا موطلی کی درخواست پر نیب کا جواب اسلام آباد ہائی کوٹ میں جمع نیب نے سزا موطلی کی مخالفت کرتی ہے نیب نے ہائی کوٹ میں تیرہ سخات اور مستمر تحریری جواب جمع کروا دیا ہے نواز شریف کی سزا موطلی کی درخواست پر نیب کا جواب اسلام آباد ہائی کوٹ میں جمع ہو چکا ہے اسی پر بات کریں گے فیاض محمود ساتھ موجود ہیں فیاض بتائیے گا اس کیس پارے جی دیکھیں نواز شریف کی تیبی بنیاد پر داید سزا موطلی کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دینے کی صدا کر دی ہے نیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کی کسی قسم کی کوئی سرجری کرنے کی سفارش نہیں کی ہے اور یہ ایک ٹیم حاشب کے اصولوں پر بھی کیس پورا نہیں اتر تھا نیب میں جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی صحت ایسی تشویشنات نہیں جس پر ان کی سزا کو موطل کیا جائے امیریکہ ریپورٹ کی مطابق نواز شریف کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے